سلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی شاندار بزنس آئیڈیا ہے یہ پورے سال چلنے والا بزنس ہے ہر گھر میں اس کی ضرورت ہے اگر آپ اس بزنس کو کریں گے اور آپ بہت اچھی خاصی پروفٹ کمائیں گے اور آپ کو پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں پڑے گا یہ اتنا شاندار بزنس ہے بس آپ کو اس بزنس میں بہت احتیاط بڑھتنا پڑے گی آپ کو مال کیسے تیار کرنا ہے کہاں پی آپ کو مال بیچنا ہے جس سے آپ کو نقصان نہ ہو آپ لوس میں نہ جائیں اس طرح کا بزنس بہت سارے لوگ کر رہے ہیں دوستو میں جس حساب سے آپ کو بتاؤں گی آپ اس طریقے سے اس بزنس کو کریں گے تو آپ 100% کامیاب ہوں گے جو ٹیپس میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ دھیان سے سننا آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والی ہے آج کی ہماری ویڈیو پوری کمپلیٹ دیکھنا تاکہ اس بزنس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری مل سکے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو ہمارا جو آج کا بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے سکرائبر کا سکرائبر ہر گر میں استعمال ہوتا ہے برتن دونے کے لیے صاف صفائی کرنے کے لیے اس کے علاوہ سکرائبر ہوتل میں دھابے میں ریسٹورنٹ میں وہاں بھی استعمال ہوتا ہے اگر آپ سکرائبر کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری جانکاری بتاؤں گی سکرائبر بزنس کرنے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کا خیار رکھنا پڑے گا کیسے آپ کو مال سیل کرنا ہے راہ مٹیریل آپ کہاں سے خرید دیں گے مشین کس ٹائپ کی لینی ہے جس سے آپ کا مال صحیح تیار ہو پوری جانکاری میں آپ کو بتاؤں گی سکرائبر مارکٹ میں دو طرح کی ہوتے ہیں ایک آتا ہے سستا اور ایک آتا ہے مہنگا دوستو جو سستا ہوتا ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے اس میں زنگ لگ جاتا ہے دوسرا جو سٹیل کا آتا ہے وہی سب سے زیادہ مارکٹ میں چلتا ہے دوستو جو سٹیل کا سکرائبر آتا ہے وہ دو گریڈ میں آتا ہے ایک چار سو دس اور دوسرا چار سو تیس دوستو چار سو دس والا تھوڑا ہلکا ہوتا ہے اور چار سو تیس والا اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو سکرائبر پیک کرنے کی جو مشین آتی ہے وہ بہت طرح کی مشینیں آتی ہیں اس میں سسی مشین بھی اور مہنگی مشین بھی آتی ہے آٹومیٹک مشین بھی آتی ہے اور مینوول مشین بھی آتی ہے تو آپ کو سٹارٹنگ میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے آپ کو بہت تھوڑے پیسے لگا کر اس بزنس کو سٹارٹ کرنا ہے آپ کو ایک مینوول مشین دیکھنی ہے اب جب ابھی مشین پرچیز کرنے جائیں آپ یہ دیکھیں اس میں کس ٹائپ کا ہیٹر لگا ہوا ہے اور اس میں ہیٹنگ پلیٹ کس ٹائپ کی لگی ہوئی ہے آپ کو ایک مینول مشین دیکھنی ہے آپ جب بھی مشین پرچیز کرنے جائیں آپ یہ دیکھیں اس میں کس ٹائپ کا ہیٹر لگا ہوا ہے اور اس میں ہیٹنگ پلیٹ کس ٹائپ کی لگی ہوئی ہے دوستو جب مشین خریدنے کو جاتا ہے تو وہیں پہ دوکھا کھا جاتا ہے دکاندار یا مشین والا آپ کو جونسی مشین آپ کو پروائیٹ کر دیتا ہے یا بیچ دیتا ہے اس کی طریف کر دیتا ہے آپ وہی مشین لے کر اپنے گھر پر آ جاتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا مال صحیح سے مینفیکچن نہیں ہوتا ہے جب آپ مارکٹ میں اپنا مال لے کے جاتے ہیں تو آپ وہی پہ فیل ہو جاتے ہیں آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ آپ جو مشین خریدیں گے میں مینول مشین کی بات کر رہی ہوں آپ اس سے یہ کہیں کہ مجھے اچھی کوالٹی کی مشین آپ مجھے دکھائیں جس کی ہیٹنگ پلیٹ اچھی ہو موٹی ہو جس میں ہیٹر کم سے کم پانچ سو وارڈ کے یا ہزار ہزار وارڈ کے ہیٹر لگے ہوں اس میں ہیٹر لگا ہو اور اس میں اچھا فانکشن لگا ہو تو جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو وہ آپ کو بہت طرح کی مشین نے وہ دکھائے گا اس سے آپ یہ پوچھیں کہ کون سی مشین کا اچھی کوالٹی کا پرڈیکشن ہوگا اس ٹائپ کی آپ مشین پرچیز کر کے لے آئیے اور ان سے آپ گرنٹی بھی مانگ لیجئے کہ اگر مشین میں کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو آپ کس ٹائپ کی ہمیں گرنٹی دیں گے یہ ساری چیزیں آپ اس سے لکھوا لیجئے اس کے بعد آپ مشین لے کر آئیے دوستو اس کے بعد آپ کو راہ مٹیریل رینج کرنا ہے اس میں جو مین راہ مٹیریل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سکریبر سکریبر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو چار سو تیس گریٹ کا ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ کوالٹی کا ہوتا ہے آپ کو وہی خریدنا ہے مارکٹ میں جو سکریبر آتا ہے چار سو تیس گریٹ کا اس کی کوسٹ اس وقت ایک سو اسی پر کیجی کے حساب سے ہے اس کے علاوہ آپ کو بلسٹر لینا ہے جو پلاسٹر کے کپ ہوتے ہیں وہ آپ کو پرچیز کرنا ہے اس کی کوسٹ ہے ایک سو ستر سے ایک سو اسی روپے پر کیجی چل رہی ہے وہ آپ کو ون کیجی میں ساڑھے تین سو روپے میں ملے گا اور اس کے جو گتے آتے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو پانچ روپے پر پیس کے حساب سے مل جائے گا پانچ روپے ساڑھے پانچ روپے یا چھ روپے بھی اس کی کوسٹ آ سکتی ہے آپ کو اس ٹائپ کا گتہ لینا ہے دوستو گتہ پرچیز کرتے وقت آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا مان لیجئے آپ کے آس پاس کوئی گتہ مینفیکچر ہے اس کو آپ یہ کہیں کہ گتہ مجھے اس ٹائپ کا دے جس میں مجھے اپنا برینڈ پرنٹ کروانا ہے آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے برینڈ کے نام سے ہی پرنٹ کروائیں اور اس میں آپ کٹنگ بھی کروا دیں جیسے آپ مان لیجئے اس میں بارہ پیس ہوتے ہیں تو پر پیس کی کٹنگ ہوتی ہے جب بھی کوئی دکاندار سکریبر کاٹ کر دے گا ایک پیس الگ ہو کر نکل جائے گا یعنی اس میں کٹنگ ہوگی وہ کٹنگ کر کے آپ کو جو گتہ مینفیکچر ہوگا وہ آپ کو دے دے گا تو دوستو یہ ہو گیا آپ کا راہ مٹیریل اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو مال کیسے تیار کرنا ہے دوستو جب آپ مشین پرچیز کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو اس کی ڈائی بھی ملے گی دس گرام کا جو سکریبر آتا ہے آپ کو دس گرام کا ہی سکریبر لینا ہے دس گرام کی جو قیمت ہوگی وہ ایک رپے اسی پیسے پیس کی کوسٹ ہوگی اور جو آپ کا بلیسٹر ہے اس کی کوسٹ مال لیجئے بارہ پیس آپ اس میں بلیسٹر لگائیں گے اس کی کوسٹ چار پہ بارہ پیس کی کوسٹ آئے گی آپ نے ڈائی میں سب سے پہلے بلیسٹر رکھنا ہے اس کے اوپر سکریبر رکھنا ہے اور پھر اس کے اوپر آپ کو وہ گتہ رکھنا ہے گتہ وہ مشین میں آپ کا چلا جائے گا آپ کو ہیٹنگ مشین سے آپ نے وہ پورا گتہ چپکا کے آپ نے تیار کرنا ہے اس حساب سے آپ کا بارہ بارہ پیس کا گتہ تیار ہو جائے گا دوستو اگر آپ اسی طریقے سے اس بزنس کو سٹارٹ کریں گے تو آپ بزنس میں فیل نہیں ہوں گے سکریبر بزنس کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں لیکن جو صحیح طرح پلاننگ کر کے بزنس کرتے ہیں وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتے اگر آپ بھی اسی حساب سے اس بزنس کو سٹارٹ کریں گے تو میں دعوے سے کہتی ہوں کہ آپ اس بزنس میں ضرور کامیاب ہوں گے دوستو اس بزنس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یہ ایسا پروڈکٹ ہے جو کہ ہر گر میں اس کی ڈیمانڈ رہتی ہے ہفتے دس دن میں اس کی ضرورت ہی ضرورت پڑتی ہے یہ پورا سال چلتا ہے کبھی بھی اس میں مندی نہیں آتی ہے یہ بارہ مہینے تین سو پینسٹھ دن گروں میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈھابا ہے ریسٹورنٹ ہے ہوتل ہیں وہاں بھی اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے دوستو آپ کو اس میں یہ احتیاط برتنی ہے کہ آپ کو اس میں مارجن تھوڑا کم ملے گا لیکن بزنس ضرور چلے گا تو دوستو آپ کو مال اچھی کوالٹی کا خریدنا ہے اور آپ کو صحیح سے پلاننگ کر کے صحیح سے آپ کو دکان داروں کو پروائیڈ کرنا ہے تو دوستو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اس میں کتنا پروفٹ مارجن کمائیں گے ڈار سو تیس گریڈ کا جو آتا ہے وہ آپ خریدیں گے اس کی جو کوسٹنگ آئے گی پر پیس کی مال لیجئے دس گرام کا آپ کو پرچیز کرنا ہے دس دس گرام کا اس سے کم میں آپ کو نہیں لینا ہے آٹھ گرام کا بھی آتا ہے سات گرام کا بھی آتا ہے لیکن آپ کو دس گرام کا ہی لینا ہے آپ کو دس گرام والا ہی سکرابر خریدنا ہے دس گرام سکرابر کی کوسٹنگ آئے گی ایک رپے اسی پیسے اور جو آپ کا بلیسٹر ہوگا اس کی کوسٹنگ بیٹھے گی چار پے بارہ پیس کا جو گتے کی کوسٹنگ آئے گی اس کی پانچ رپے ساڑھے پانچ رپے کے آس پاس ہی ایک گتے کی کوسٹنگ آئے گی اس حساب سے جب آپ اس کو تیار کریں گے تو آپ کا ایک گتہ 32 سے 35 رپے میں بن کر تیار ہوگا جس میں بجلی کا خرچہ اور لیبر کا خرچہ بھی نکال کر چل رہی ہوں دوستو آپ کو مارکٹ میں پندرہ سے بیس رپے پر گتے کی مارجن لے کے اس کو آپ کو بیچنا ہے مان لیجیے آپ کا 35 رپے میں تیار ہوتا ہے آپ کو 50 رپے پر گتے کے حساب سے مارکٹ میں سیل کرنا ہے دوستو اگر آپ پورے دن میں 100 گتہ بھی سیل کر دیتے ہیں سٹارٹنگ میں 100 گتہ سیل کرنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے آپ صرف 10 دکانداروں کو پکڑ لیں گے تو ہر دکاندار آپ سے 10-10 گتہ پرچیز کر لیتا ہے تو آپ کی ایک دن کی جو سیل ہوگی وہ 100 گتے کی ہو جائے گی 100 گتے میں آپ کو کم سے کم 1500 سے 2000 پے کی پروفٹ ہوگی جب آپ کا بزنس آستہ آستہ پرانا ہوتا جائے گا آپ مارکٹ میں محنت کریں گے صحیح ڈنگ سے ایمانداری سے آپ کام کریں گے تو دوستو آپ 1000 گتہ بھی پر ڈے بھیج سکتے ہیں مارکٹ میں محنت کریں گے